تو آج چلتے ہیں آپ کو یہ فیری دکھاتے ہیں آئیں دیکھتے ہی یہ ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے یہ بھی میں ویسے پہلے گیا نہیں آج فرسٹین جا رہا ہوں تو آئیں اس کو ٹرائی کر ہی لیتے ہیں آپ دیکھ ستے ہیں یہ فیری وہ دوسری فیری کے مقابلے میں کافی چھوٹی ہے اور ابھی آلموس جو کیپٹن ہے اس کے قریب بھی بیٹے ہوئے ہیں یہ اس کا کمرہ ہے جہاں سے یہ فیری سلاتا ہے تو آپ دیکھ ستے ہیں اس ٹائپ کا ہینڈل ہوتا ہے تو یہاں کیونکہ فیری چھوٹی ہے تو اپر فلور بھی بڑا پڑا ہے اور نیچے والا تو فل ہے یہ سامنے آپ دیکھ ستے ہیں گورے بھئی آئیے وہاں باہر کھڑے رہے ہیں جو پڑا سا ڈینجرس ہے لیکن شاید اس کو ٹھیک لگتا ہوگا اچھا بھی فیری نکلنا شکر ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پائلٹ اس کو چنار آئے ہیں برای نینج موسیقی 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 یہاں پیچھے پیسنجر کے لیے لائٹ آن ہے لیکن انسی لائٹ کو کیا نہیں ہے اور دورے ساتھ نیچے کھڑے ہیں دورے تو اس میں اور بھی باپس ہیں دورے مطلب پیسنجر یا وائٹ لوگ لیکن یہ اور ایک چینیز وہاں فرانٹ میں کھڑے ہیں تو پوشش کرتے ہیں واپسی میں میں بھی کھڑا ہو پہ دیکھ لیتا ہوں کیا مزاک ہے یہ سائیڈ آپ کو کولول اور ہاؤں کان کا جو ملاپ ہے وہ دکھا رہی ہے لیکن یہ ملتے نہیں ہیں ہر جگہ میں دیش میں تقریبا تو آئی تین کلی میٹر کا سمنگر ہے جو لگتا بہت کم ہے لیکن کافی لمبا ہے تو آپ دیکھ ستے ہیں اور اس وقت یہ تیری ہمیں لے کے جا رہی ہے سیو سائی وان ہو تو ہم لوگ کنٹوں سے سیو سائی وان ہو جا رہے ہیں تو اس فری کو بھی بلا ٹرائی کر رہے ہیں تاکہ مجھے بھی پتا چل جائے اور آپ لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ یہ فری یہاں سے کدھر جاتی ہے ہے یا نہیں تو تھوڑا ایزی ہے اور ویسے میں نے ابھی تک اس کی پیمنٹ نہیں کی تو مجھے نہیں پتا اس کی کیا چارجز ہوں گے جب وہ سائیڈ پہ پہنچیں گے تو وہاں چارجز دینا پڑے گا تب پتا چلے گا کہ کتنا ہے کتنا ہے یہ اب نظارہ کر سکتے ہیں یہ کاملے دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین ہے اور یہ آگیا یہ شیوان ہو جاں پہ فری اگر جائے اور آج چونکہ مجھے پتا چلا کہ یہاں سے بھی فری آپ پیٹ کرتے ہیں جو مجھے پہلے سے پہلے سے پہلے نہیں تھا تو مجھے پہلے تو آپ کو چنسا چوئی سے وانچائی اور وانچائی چنسا چوئی فری اور پھر مطلب سینٹرل سے تو اللہم تاوہ لینڈ کی فیریاں ہیں وہ تو بتا دی ہیں لیکن جو مکہ ہو جاتی ہیں وہ بھی نہیں بتایا اور یہ نہیں تھا تو میں نے کہا چلو آج یہ دونوں بھی ریکارڈ ہو گئی ہیں اس کی بھی سیریز ہو گئی ہیں تو آپ لوگوں کے اگنالج کے لیے یہ خائدہ من ہو گئی ہیں تو آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور پتائیں کہ آپ کو ویڈیو کے سی لگی ہیں اگر اس میں کوئی بلکی ہے کوئی بات نہیں آپ بھی رائے دے سکتے ہیں میں اس کو خوشش کروں گا انپروف کریں ہم لوگ پہنچنے والے ہیں سیو سای بات ہو اور یہ سامنے پہری ٹرگینل ہے جو سایچ میں مجھے پہلے نہیں پتا تھا اور میں نے بھی یہ پہری دکھا دیکھا ہے اور میں نے بھی یہ پہری دکھا دیکھا ہے اور جہاں تک میں نے اس ہریے کو بھی دیکھا ہوا تھا لیکن میں پہری کا نہیں پتا تھا اس ہریے میں یہ جو سیو سای وان ہو کا یہ ہے یہاں پہ مطلب بار بی کیو اور دوسرے ریسٹورن کے لیے یہ کافی فیموس جگہ ہے تو یہاں پہ لوگ کھانا کھانا ہے رات میں زیادہ نکلتے ہیں زیادہ آتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیری ٹرمینل آگیا تو ہم لوگ اترتے ہیں مجھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیری ٹرمینل ہوئی آپ ہے ابھی فیری ہمیں اٹھارے بھی اور نکلتے ہیں نگر سے ایسے ہوتے ہوئے یہاں سے شورٹ کٹ ہے تو اس شورٹ کٹ سے ہی اتر جاتے ہیں لیکن کافی ڈینجرس شورٹ کٹ ہے ایزی اترنے کا رستہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیچے والا فلور ہے تو یہ فیری بھی اس کے مقابلوں میں چھوٹی ہے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اچھا سسٹم وہی ہے یہاں پہ آپ نے پی کرنا ہے اور واپسی لیلز اس سائٹ پہ آپ نے پی کرنا ہے یہ آپ دیکھیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ یہ ایریا باربیکیو اور کھانے کے لیے چینیز لوگوں کے کھانے کے لیے یہ آپ اطلب جو حلال کھانے نہیں ہیں ان کے لیے فیمس ہے تو اس کا مجھے پتا تھا لیکن اس کا یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں سے فیری اس سائٹ پہ جاتی ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے یہ باربیکیو ٹائپ ریسٹورنٹس ہیں اور موسلی یہاں پہ آپ کو ویسٹرن لوگ زیادہ ملیں گے تھائے ریسٹورنٹ ہیں اور اس ٹائپ کے ریسٹورنٹ ہیں یہ آپ نظارہ کر سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اس سائٹ پہ جا کے تھوڑا آپ کو ریکارڈ کر کے دکھائی دوں بارس ہیں اور ریسٹورنٹس ہیں لیکن چونکہ ورکنگ ڈے ہے تو اتنی رش نہیں ہے ویسے یہ جو فیریہ نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرینڈ پرمنٹ کے بلکل ساتھ میں ہے تو آپ نے کبھی آنا ہو تو ایزی آپ آ سکتے ہیں ساتھ میں یہ بس اڈا بھی ہے لیکن کن 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 سی بس آتی جاتی ہے وہ پتہ نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا شاپنگ ایریا ہے تو اس کے اندر موسٹی ریسٹورنٹ ہیں تو ہم لوگ یہی سے سوڑا سا ووک کر کے اور واپس نکلتے ہیں دوسری فیری پر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں جسے بھی مجھے نظر آیا دو نمبر بس کا بھی یہ اڈا ہے اگر آپ دو نمبر بس پر پکڑ کے ہنگ کونگ آئیلینڈ پہ آپ کی بات کر رہا ہوں ہنگ کونگ آئیلینڈ میں اب دو نمبر بس پہ ادھر آ سکتے ہیں ساتھ میں یہ کرینڈ پرمنٹ کا شپنگ سینٹر ہے آنٹی کتے کو لے کے آئیے گھومانے کے لیے تائی آن سٹریٹ تائی آن سٹریٹ اور یہ کونسی سٹریٹ ہے اس کا نمبر بہنی اور تائی ہونگ سٹریٹ کے قریب ہے یہ جگہ دیکھ ستے ہیں جو ریایشی علاقہ اس کے چاروں طرف آپ کو شپنگ مال اور موسٹی ریسپانس ملتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو گم آ کے پھر تنتے ہیں اس طرف یہاں پیچھا کافی خوبصورت گارڈن وغیرہ ہے اور دونوں طرف پھر بھی شپس اور ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں آپ دیکھ ستے ہیں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی تو آپ کو ریسٹورنٹ اور شپ وغیرہ نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ بھی گھومنے نکلا ہوا ہے کتنا خوش ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسٹورنٹ جیسے آپ کو بتایا کہ ہر جگہ یہاں ریسٹورنٹ ہی ریسٹورنٹ ہے اور یہ سامنے میرین پولیس کا ہیڈکوارٹر ہے بلکل ہیڈکوارٹر ہے میرین پولیس کا چونکہ پھر سردی ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آدھ شروع کر دیئے ہیں یا آدھ سن رہی ہے اسی طرح آدھی کی طرف سب یہی ہے تو یہاں سے کروز کرتے ہیں اور چلتے ہیں واپس جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر نیچے تک آپ جائیں تو آپ کو یہی ریسٹورنٹ وغیرہ ملیں گے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو پارکنگ بھی مل جاتی ہے تو آپ اگر اپنی گاڑی میں آئے تو پارکنگ ایزی ہے یہاں پہ اتنا رشن ہی ہوتا ہے اچھا سیری یہ ہے لیکن تھوڑا سا آگے گون کے آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سبی ریسٹورنٹ ہیں تو کیا آپ لوگوں کو زیادہ گماؤں مجھے خود بھی بھوک لگی ہوئی اور آپ لوگ بھی بھوکیا ہو جائیں گے تو بہتر ہے یہاں سے واپس دن لیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو بھولتے ہیں سائی وان ہو ہر بر پارک تو یہاں ایکسرسائز کے لئے بھی کافی لمبا ٹریک ہے سمندر کنارے کنارے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور یہ ابھی جو فیری آ رہی ہے یہ وہی ہے جس پہ ہمیں واپس جانا ہے تو یہ آپ سمندر کا نظارہ کولون سائٹ کا بھی کر سکتے ہیں چونکہ یہ سائی وان ہو جو ہے نا یہ ہنگ کونگ آئیلنڈ میں ہے تو آئیں چلتے ہیں تاکہ اسی فیری کو پکڑ لیں اور چلیں واپس تو آئیں چلیں موسیقی یہاں سے واپس سپنا فیری کری ہے انٹری مارتے ہیں مجھے یہاں سے مرحل میں کسی اور اس لینڈ کو بھی فیری جاتی ہے اس لینڈ اور اس کا جانے کا جو ٹائم شیڈول ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے موسیقی اوکی ابھی یہاں سے پتہ کیا تو یہ بولتے ہیں نہیں یہ کمکم جانے والی نہیں ہے ابھی جو فیری جا رہی ہے وہ جا رہی ہے ٹونگ لونگ اس لینڈ سن کا چین اس کو چینیز میں بولتے ہیں تو یہاں جا رہی ہے اور اس کا ٹکٹ کافی مہنگا ہے ہاں ٹونگ لونگ اس لینڈ بول رہے ہیں تقریباً سات بچ کر تین منٹ پہ ٹونگ جائے گی اور یہ سن کا چین جا رہی ہے تو مجھے نہیں پتا یہ سن کا چین کدھر ہے میں بھی پہلی بار سن رہا ہوں ایک ہے سامتہ چین اور ایک ہے ٹونگ لونگ اس لینڈ اور اس کی چائجز کافی مہنگے ہیں یہ بتا رہے ہیں جو ٹونگ لونگ اس لینڈ ہے یہ کہاں پہ اس کا پتہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑا ہے اور اس کا یہاں نقشے میں سب کچھ دکھا رہے ہیں اس میں ہوں ٹونگ ٹیمپل ہے لائٹ ہاؤس ہے نام ٹونگ فیری پیر ہے ٹونگ لونگ روک کاروینگ ہے لوکین وان ہے اور باقی نام ٹونگ پیک ہے سپرنگ روک ہے کمپسائٹ ہے ہین ہیل ہے لوک آؤ تو یہ ہی کہتے ہیں اس کو انشاءاللہ ایک دنے ایکسپلور کریں گے ایسے آپ دیکھ سے پہلے پرانے زمانے میں رکشے یونگ ہوتے ہیں وہ بھی پڑا ہوا ہے اور یہ یہاں سٹیشن ہے یہاں سے تھوڑی بھیار میں بھی پہلی آئے گی جاؤگوں کو آپ کو ساکھ لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں ہونکوں کی تاریخ کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتایا گیا ہے کہ ان کی فیاریاں ہیں جو جانا کورا مسیح وغیرہ دو بھی ہے وہ انیس سوڑسی میں ان کی فیاری کیسے تھی یہ کہنا کرتے کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں دو ہزار درس پہ لیکن یہ دو ہزار تہیز چل رہا ہے تو انہ نے مرغل میں اپ ڈیٹ نہیں کیا اور یہاں پہ کچھ آنکوں کا نقشہ وغیرہ ہے آپ دیکھتے ہیں یہ سوڑی سے لوگ اتر رہے ہیں اور ہم سوڑی پہ واپس جائیں گے ابھی ہم اس فیاری پہ سوار ہوں گے اور یہاں سے جائیں گے لگتے ہم دو ہی پیسنجر ہے یہ لیڈی ہے اور میں ہوں جیسے یہ لوگ ہیں اس کی اس دف اندری بیٹھتے ہیں یہاں سے باہر دیکھ سکیں گے اور اس فیاری کا جو پیچھے اوپن ایریا ہے وہ ایسا ہے لیکن جو کہ تھوڑی تھنڈی ہے تو اس لیے انہوں نے یہ پلاسٹک نیچے کی ہوئی ہے اور یہاں سے اوپر فلور پہ جا سکتے ہیں جو اپنے پہلے اوپر فلور پہ تھا تو اور یہ مطلب چاروں طرف سے بند ایریا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں یہ فیاری یہاں سے روانہ ہوگی بیسے کافی اچھی ہے چھوٹی سی فیری ہے اور یہاں سیفٹی جیکٹ سوپر پڑی ہوئی ہے اللہ نہ کہے اگر کچھ ہوتا ہوں اس بیس ہوتا ہوں بیسے کولن سیٹ پہ پہ اس کا پروفر ٹرمینل ہے لگتا یہاں پہ یہ آرزی سا آرزی پہ نہیں ہوں یہ بھی ٹرمینل تو ٹھیک ہی ہے لیکن اس سے ایسا نہیں چلے اوپر چلے جاتے ہیں اوپر جو ایسے اوپر کوئی نہیں ہے شاید میں اکیلہ ہی بیٹھو گا اچھی بار ہے دوہا مار رہی ہے فیری ہے یہ اوپر والے فلور کا ایریہ ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پائلٹ ہے پہلے میں اس کورنر کے اینڈ میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ جو فیری چلائے کا اس کی جگہ ہے اور اس وقت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ باہر کا نظارہ کر سکتے ہیں لیکن رات ہے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری فیری چونکہ اس سائٹ سے لوگ اس وقت کافی واپس آ رہے ہیں تو وہ دوسری فیری آ چکی ہے اور پچھلے ایک دو منٹ سے وہاں کھڑی پانی میں انتظار کر رہی ہے کہ تاکہ یہ فیری نکلے اور اس کے بعد وہ ادھر آئے لیکن چونکہ ابھی بھی اس فیری کے جانے میں دو منٹ باقی ہے تو پیسنجر نہ ہو کے بھی آپ دیکھیں کہ ٹائم کی پابندی یہ ہے کہ وہ فل فیری آف لوڈ ہونے کے لئے انتظار کر رہی ہے لیکن یہاں پہ ٹوٹل ہم میرے خیال میں چار پیسنجر ہیں اس میں ہے تین نیچے اور ایک میں ادھر بیٹھا ہو لیکن پھر بھی جو ٹائم انہوں نے دیا ہوا ہے ٹائم ٹیبل پہ اس کے لئے انتظار کر رہے ہیں اور جیسے ہی سات بج کر تین منٹ ہوں گے تو یہ فیری نکل جائے گی اور وہ پھر یہاں آکے پوڈ پہ لگ جائے گی تو یہ یہاں پہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ٹائم کی پابندی یا جو بھی انہوں نے ٹائم کیا ہوتا ہے اس کو فالو بہت کرتے ہیں نہ اس سے پہلے نکلتے ہیں نہ اس سے لیٹ نکلتے ہیں ابھی فیری نکل گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں واپس یہ سیو سائی وان ہو یا سائی وان ہو جس کو بولا جاتا ہے اور لگتا ہے ہونگ کام کو پھر واپس یہ دھنسی ہے یا بادل ہیں اس نے گیر لیا اور کافی سردی ہو گئی ہے تو جب بھی موسم ایک دم چینج ہوتا ہے تو ایسی دھنسی ہو جاتی ہے پورے ہونگ کام میں اور یہ آپ بول سکتے ہیں کہ میں نے یہ فیری چارٹٹ کیا ہے صرف اوپر والا فلور کیونکہ لیچے تو تین چار آدمی اور بھی ہیں اور اس وقت یہاں سے واپسی پہ اتنے لوگ ہے نہیں ہیں اس میں تو میں اکیلے بیٹھا ہوا انجوائے کر رہا ہوں ویسے اسے لگ رہا ہے کہ اس اندھیرے میں ایک یہ فیری چلانے والا ہے اور ایک میں بیٹھا ہوں یہاں پہ کوئی نہیں ہے ویسے بہت سائلینٹ اور خوبصورت موسم ہے وہاں پس آلماس کنٹنگ پہنچنا والے ہیں اگلی دفعہ وہاں اینڈ کا اپ کو نظر آرہا ہے جگہ اس کے لیے میں نے دیکھا ہے وہاں بھی فیری جاتی ہے تو دیکھیں گے کہ وہاں سے ہونگ کونگ آئر لینڈ میں کونسی جگہ فیری جاتی ہے تو اس کو لے کے آنا جانا کریں گے تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے اور آپ لوگوں کو بھی میں دکھا سکوں تاکہ جو یہاں رہنے والے ہیں یا جو کبھی ہونگ کونگ وزٹ کریں تو ان کو معلوم ہو سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمندر کی موجہ کیسے اٹھ رہی ہیں اور ہم بھی علموس انشاءاللہ اپنے ڈیسٹی میشن پہ پہنچنے والے ہیں لیکن یہ نظر گمائے ہیں آزات ہے لیکن پھر بھی نظر آ رہی ہے اکنے بڑی بڑی موجہ ہیں موسم میں سے کافی سر دونتکا ہے اور اسے لگ رہا ہے جیسے ہلکی ہلکی بارش ہو یہ لاپس ہم لوگ کلتھنگ ایریا میں کانچ گائیں جہاں سے فیری نہیں تھی ٹوٹلی فیری میں ہم لوگ چھ آدمی ہیں جو سو سائٹ سے آئے ہیں لیکن واپس جانے والے آپ دیکھیں کتنے بہتے ہیں کیونکہ اس سائٹ پہ بڑی بڑی ابھی بینکو کے اکوارٹر ہو رہا ہے اور انشان انسٹیوشن اور بزنس سینٹر ہیں تو اس سائٹ پہ کام کرنے کے لیے بہت لوگ آتے ہیں اور پھر رات میں واپس جاتے ہیں تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آتے ہوئے فیری میں کتنے لوگ تھے اور واپس جاتے ہوئے کتنے ہیں تو یہ ہماری ٹرپ ہو گئی یہاں سے سائی وان ہو کھن تھم سائی وان ہو فیری کی تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک سنجھے ہیں انفارمیٹیو ہو گیا کیونکہ میں خود نہیں دیکھا تھا تو شاید آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہو گیا تو ایزی ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آنے جانے کا مطلب سیم ہی فیر ہے نو ڈالر ہے اور یہاں ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے تو تقریباً ہر بیس میڈ میں ایک فیر ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساتھ میں اپنا بس کنتھوں کا بس اڈا ہے جو اس وقت اب بن رہا ہے تو اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اس ویڈیو کو پھر ادھری اینڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ٹائم ایٹس کریں شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں اپلی ویڈیو میں اللہ حافظ